جبران میں آپ کی طرف آگی اس واقعے کے حوالے سے اور اسپیشلی اب چونکہ بات ہو رہی ہے کہ یہ ایک ٹیسٹ کیس ہونا چاہیے سٹیٹ کے لیے دیگر ہمارے پاس انسیڈنس اور وہ کیسز موجود ہیں جس کے بعد ایسا لگا اور وہ دل دہلانے والے واقعات جس کے بعد واقعی لگا تھا کہ اب شاید اس قسم کے واقعات رونما نہیں ہوں گے جو بیانات بھی ہمارے نظروں کے سامنے سے گزرتے ہیں تو اس سے واقعی ایسا لگتا ہے کہ جیسے بڑی سیرسنس ہمیں حکمرانوں کی نظ حضر آتی ہے وزیراعظم کا میں نے بیان بھی کوٹ کیا کیا دیکھتے ہیں ریاست کا شہریوں کو تحفظ تشدد سے جو سپیشلی ایم تحفظ کا عظم دیکھتے ہیں ان کے عظم سے کمزور ہے جو انسانوں کے قتل عام کے لیے مذہب کا نام استعمال کر رہے ہیں میں تو جی بڑا شوق میں ہوں بڑا پریشان ہوں کہ ریاست دیدارے مضمت کر رہے ہیں ان کو تو کامیابی کا جشن بنانا چاہیے تھا وہ تو ستر کی دہائی سے کوشش کر رہے تھے کہ طالبین طالبان بن جائے ماشاءاللہ سے بنا دیئے پہلے پروسی ملک میں بنائے اب اپنے ملک میں بنائے پہلے اپنے ملک میں مدرسوں میں مجددوں میں بنائے آپ انہوں نے گئندہ یونیورسی بنانا شروع کر دیئے تو ماشاءاللہ بڑی کامیاب پولیسی ہے جائیے زیادہ الحق کی قبر پہ جا کے پھول چڑھائیے حمید گل کی قبر پہ جا کے پھول چڑھائیے سلوٹ ماری اکس طبقی سلامی دیجئے کیوں نہیں دیتے اور کتنی ہی بدبخت اور بدنصیب قوم ہے کہ وزیر آزم نے ارے بھائی بلاسمی ہے وزیر آزم نے مضمت کر دی خان صاحب نے مضمت کر دی کتنی بڑی بات ہے کتنی بڑی دیلری کا ثبوت دیا ہے ماشاءاللہ سے اس لیول کے اوپر آکے ہمارا معاشرہ اپریٹ کرتا ہے نواز شریف صاحب کہتے ہیں کہ بھائی یہ بڑا برا ہوا ہے یہ نہیں ہونا چاہیے کسی کو میں قانون ہاتھ میں لینے کی اجازت نہیں دوں گا یہ ایک جرم ہے ہمارا منسٹر آف سٹیٹ برائے مذہبی امور پیر حسنات شاہ جو شہید لکھتا ہے ممتاز قادری کو ایک خط میں اور اس کا جنالہ جا کے ادا کرتا ہے اور اس کے ماتھے چومتا ہے کس پارٹی سے ہے کیپٹن سفدر جو اس وقت ناشنل اسٹیملی میں آئیٹی سینڈنگ کمیٹی کا ہیڈ ہے اور پاکستان مسلم لیگ نون کا یوتھ ونگ کا صدر ہے کیا وہ بیٹھ کے ممتاز قادری کیلئے تقریر نہیں کرتا اس کے حق میں نہیں بات کرتا کیا یہ سراج الحق جو اس وقت بیڑا کے بیٹھے میں الائنس میں حکومت کے پی میں عمران خان صاحب کے پارٹنر بنے میں ایجوکیشنگی منسٹریاں لے کے بیٹھے میں کیا یہ جلسے اور ریالیاں نہیں نکال رہے تھے ممتاز قادری کے مرنے کے اوپر بڑا کہتے ہیں اچھا اقدام کیا آپ کا ریپورٹر کہتا ہے سی ایم کی پی نے کہ جی جیڈیشن کمیشن ریپورٹر بنا دی وہ سی ایم کی پی جو ہے دوزار پندرہ کے اندر ختم ہے آپ کو پروائیڈ کرتا ہوں اپنے ڈریکٹڈ کریکلم کو کہہ رہا تھا جو الیمنٹری سکول کا نساب بناتے ہیں درسی سکول کا کہ سپہ صحابہ کو جا کے اپنا کریکلم دکھاؤ میٹنگ کرو پھر منٹس آف تی میٹنگ بھی آپ کو میں دکھا دوں گا کہ باقیدہ کلہ دم جماعتوں کے ریزرویشنز نوٹ کی گئے ہمارے کریکلم کے اوپر اور بھائی ہمارا میڈیا ماشاءاللہ سے جنوری سے لگا ہے جب سے وہ چار بلوکر اغوا ہوئے تھے کہ بھائی کسی کو تو پکڑو نا بلاسیمی کے اندر کسی در ایک دوسرے کے اوپر ملحد کی الزام لگاؤ بلاسیمی کی الزام لگاؤ ہمارے عالم جو آکے سجاتے ہیں ماشاءاللہ سے ایڈ ٹائم لے کے انجوائے کرتے ہیں جو جب بلاسیمی کا ایشیو ہوت سپورٹ میں بولتے ہیں جب کوئی مر جاتا ہے تو کنڈیم کرنے کے لیے آ جاتے ہیں ہم نے تو بڑی کوشش کر کے علینا بڑی محنت اور جدو جہد کر کے ان بچوں کو طالب علموں کو طالبان بنایا ہے ہم کس چیز کا افسوس کر رہے ہیں کہ تو خوشی کا موقع ہے بطور کا ہمارے لیے ہم تو چالیس سال سے لگے ہوئے تھے اس جدو جہد کے اندر کے یہ ہو جائے ہمیں تو شکر گزار ہونا چاہیے اس بات کا یار ہم کس ملک میں رہتے ہیں یہ کونسی جمہوریت ہے یہ کونسی ریٹ سال ہو گئے ساری مائنورٹی کو مار مار کے ملک سے باہر نکال دیا اٹھانوے فیصد مسلمان ہیں ہر مسجد کے کونے کے اوپر مسجد اور امام بارگاہ اور مزار بنے ہوئے اور ایک کسی کی ٹویٹ آتی ہے کوئی ایک انسان کوئی شیئر کہہ دیتا ہے اور ہم کہتے ہیں نظریہ اسلام نظریہ پاکستان خطرے میں پڑ گیا ہم بچوں سے تقاضی کر رہے ہیں یونیورسٹی کا ان کو درندہ بولتے ہیں شرم نہیں آتی ہمیں ہم نے خود کیا پالیسی بنائی ہے اس ملک کے اندر اس نہیں ہے ہمیں ہماری سوسائیٹی اور معاشرے کو اور جو لیبرل طبقہ ہے اس کو بھی چیزوں کو دیکھنا چاہیے کبھی اس پر پاکے کارٹرون بنائی جاتے ہیں ناؤز بیلہ منزلے کبھی کیا کہہ جاتا ہے امریکہ سے شروع ہوتے ہیں کبھی قرآن کو برباد کہہ جاتا ہے پاکستانی کس نے کیا ہے میں کہہ رہا ہوں نہیں نہیں کس پاکستانی میں کہہ رہا ہوں دیکھیں دنیا کے اندر بھی یہ چیزیں جو کھلائی جا رہی ہیں مسلمانوں کو غصہ دلائی جائے غصے میں لائی جائے کس پاکستانی ہے میں اکرام کے ساتھ دنیا میں کس پاکستانی کس مسلمان میں یہ حمد کر سکتی ہے میں یہ بات کرتا ہوں کہ دیکھیں مجموعی طور پر ایک ایسا ماحول بنایا جا رہا ہے میں نہیں کہتا لیکن ایسا ماحول بنایا جا رہا ہے کہ جس سے لوگوں میں احساسیت پیدا ہو اور لوگ اکسٹریمیسٹ بنے یہ بھی غلط ہے اس کیس میں امریکہ کٹا ہے یہ ایک دن نہیں ہوتا ہے یہ سرسلہ چلتا چلتا یہاں پر انسان ایک دن میں انتابسات نہیں بنتا ہے بنایا جاتا ہے جہاں تک لیا جاتا ہے جبران جسٹس شاکت صدیقی میں کچھ بے کہہ سکتا ہوں بھائی پہلی بات خدا کے واسطے لغت اٹھا کے پڑی ہے اور سیاست پر توجہ لبرل وہ نہیں ہے جو اسلام کو گالی دے رہا ہے لبرل وہ نہیں ہے جو قرآن جلا رہا ہے لبرل وہ ہے جو اس وقت ٹرم کے خلاف کھڑا ہوا ہے اور امریکہ میں مقیم مسلمانوں کا دفاع کر رہا ہے ان کی امیگریشن میں لبرل وہ نہیں ہے جس نے خاکے اور ذائچے سن لیں سر بات پوری اتماعہ سن لیں لبرل وہ نہیں جس نے ذائچے بنائے تھے بیٹھ کے خاکے بنائے تھے ڈین مارک میں لبرل وہ ہے جس نے اس انسان کو جس نے وہ فلمیں بنائیں اور خاکے بنائیں اس کو الیکشن میں ہرایا اس کو ووٹ نہیں ڈالا اس کو بدترین شکست دی پاکستان کے اندر بھی یہ ایک غالط آپ نے ہمیں استعمال کر لیتے ہیں سیکیولر لبرل بھائی میں ہوں لبرل میں ہوں سیکیولر کیا میں غستاخ ہو گیا دین سے میں مسلمان بھی ہوں کلمہ گو بھی ہوں اقایت پر کین نہیں رکھتا ہوں اپنی سیاست میں میں لبرل ہوں اپنی سیاست میں میں سیکیولر ہوں چیزوں کو کنفیوز نہ کریں دوسری بات یہ کہ یہ دھتکارنا سخت سخت سزا کی بات کرنا یہ بڑا آسان ہوتا ہے بھائی جس طرح سے مشہر کے والدین نے اپنی اولاد کو یونیورسٹی میں قتل ہونے کے لیے نہیں بھیجا تھا ذرا ایک منٹ کے لیے سوچئے کہ باقی والدینوں نے بھی اپنی اولاد کو یونیورسٹی میں قاتل بننے کے لیے نہیں بھیجا تھا ہم کہتے ہیں حضیر بولوج بری ہو گیا یہ سوچئے کیا لیاری کے حالات اچھے ہو گئے کل کو کوئی اور حضیر بولوج نہ پیدا ہو جائے یہ آپ اور میں جی جو اچھے خاندانوں کے اندر اچھے محلوں کے اندر جہاں پہ سہولتیں بھی تھی سکول بھی تھے پیدا ہو گئے نمائی مل گئی ہم نے یہاں پہ گینگ وار ایریاز بنائے ہوئے ہیں سلمز ایریاز بنائے ہوئے ہیں نہ تعلیم ہوتی ہے نہ صحت ہوتی ہے چرز گانجہ افیم عام ہوتی ہے کرائم عام ہوتا ہے اس تربیت اور پرورش میں ایک بندہ پڑا ہوتا ہے پھر اس کو کہتے ہیں جوانی میں آکے تم گینگ سٹنا نہ بنو تم پاکستانی مضبط کے حضر ادا کرو ہم کیوں تقاضی کرتے ہیں ان لوگوں سے جن کو ہم سہولت دیتے ایکوپ کرنے کی ہمیں شرم آنی چاہیے بطور پاکستانی کہ ہم نے سارا وہ جنگی پر ڈال دیا ہے اور ابھی بھی ہم یہ کریں گے کہ ان لوگوں کو رہو پر ٹنگ آئیں گے ان کے بڑی بڑی ڈیمانڈے کریں گے مگر یہ نہیں سوچیں گے کہ کل کو کوئی مردان میں اور ایسے نہ پیدا ہو جائے خدا کے واسطے اس وقت جو اس ملک میں قتل ہوا وہ بھی ہمارا تھا اور جو قاتل ہے وہ بھی کوئی غیر نہیں ہے جبران جس طرح سے چودی نصار صاحب کہتے ہیں آپریشنل لیول پہ ہم نے دہشتگردی کا جو ہے وہ خاتمہ کر دی ہے آپریشنل لیول کے حد تک اور 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 سیکنڈی دیکھیں اس کا میں جواب آپ کو دیتا ہوں اس کا میں آپ کو بڑا آسان جواب دیتا ہوں یہ ایک پریشر کوکر آپ نے کبھی دیکھا ہے اوپر اکثر دم کے لیے آپ لوگوں نے گھروں کے اندر رکھا ہوا ہوتا ہے کوئی غزن اس کا اور نیچے چولے کے ہاں خلقی ہوتی ہے یہ جو پاکستان کا معاشر ہے نا جی یہ اس وقت کا جس چولے کے اندر ہے ٹھیک ہے اور اوپر جو غزن آپ نے رکھا ہوا ہے وہ آپ نے رکھا ہوا ہے رد الفساد کا ضرب عزب کا ملٹری مائٹ کا مگر نیچے سے جو شدت پسندی کی آنچ ہے نا وہ آپ نے بڑھا کے رکھی ہوئی ہے جہاں ہلکی سے آپ کی ملٹری مائٹ ہلکی ہوئی یہ پریشر کوکر پھٹ جائے گا آپ نے ٹیررزم کا علاج کا نکالا ہے آپ نے ایک سیمزم کا نہیں نکالا ہے نہ آپ تعلیمی کرکرم نے ٹھیک کرتے ہیں نہ آپ اپنے جرنیلوں کی پولیسیاں ٹھیک کرتے ہیں اور آپ بس بندے مارے جا رہے ہیں اور بندے مارے جا رہے ہیں جبران سٹریسنگ آن دا فیک کہ ایک اپروپریٹ ایکشن کیا ہونا چاہیے ہم کہتے ہیں ہمیں دشمن کے بچوں کو پڑھانا ہے ہمارے ہماری دہشتگردی ہمارے اپنی یونیورسٹیز میں ہو رہی ہے یا تو لگ رہے کہ اپنے بچوں کو ہی ہم پتہ نہیں کیا پڑھا رہے ہیں جب کی پی کی حکومت موجودہ حکومت پشاہ کے پی کے اندر ملالا کی بک لانچ نہیں انہیں دیتی کسی ایجوکیشن سٹیوشن میں تو وہ طالبان کا نیریٹیف پرموٹ نہیں کر رہی تھی آج بچے سے سوال کر رہی ہے کہ طالبان کیوں بن گئے آپ بات کرتے ہیں انصاف ہوگا جوڈیشنل کمیشن بنے گی جس ملک میں آپ جنرل مشرف کا ٹرائل نہیں کر سکتے جس ملک میں بڑوں کا ٹاپ لیول کے لوگوں کا خانس اے نا اوپر کا وزیراعظم صحیح ہو جائے گا تو نیچے ٹریکل ڈاؤن ایفیکٹ آ جائے گا تو جب تک سب سے اوپر کا چور سب سے اوپر کا غدار نہیں پکڑا جائے گا تو پھر عبدالعزیز بھی ازاد ہوگا لدھیانوی بھی ازاد ہوگا یہ بھی ازاد ہوں گے اور گھومیں گے پھیریں گے تو اپروپیٹ ایکشن آپ کو نظر نظر نوٹ کیجئے گا آنے آنے آخری بعد اس تیسری چیز میں ہم سب اگنور کر رہے ہیں آنے والے دنوں میں مشہل کے خاندان پہ اس کے والدین پہ ٹھیک ٹاک پریشر ڈالا جا سکتا ہے ان کی جان کو خطرہ بھی ہو سکتا ہے اور ہو سکتا ہے کہ جو پروسیکیوشن ہو جو پروسیکیوشن کا وکیل و حکومت کا وہ کیس کو آگے پیچھے کرے ان کو سیکیورٹی بھی چاہی ہے اور ان کو ایک انڈیپینڈنٹ لیگل کانسل بھی چاہی ہے اور سیول سیسائیٹی کے اداروں کو آگے بڑھ کے پوری کوشش کرنی چاہیے کہ مشہل کے خاندان کو ہر قسم کی سہولت دی جائے یہ ایک لمبا سلسلہ ہوگا لمبا مرلہ ہوگا بڑا ایموشنلی ٹائرنگ اور فرسٹریٹنگ ہوگا اس کے اندر ہمیں ان کا ساتھ بھی بھانا چاہیے اور اس کے خاندان کی پلائٹ کو بھی فوکس کرنا چاہیے رائیٹ تینکیو سو مچ